حضور نے انگوٹی میں کون سا پتھر ایک روایت میں آتا ہے کہ فِسُّهُ حَبْشِيُن کہ انگوٹی میں جو پتھر تھا وہ حبشی تھا حبش کے علاقے کا تھا لیکن بعد میں حضور نے وہ بھی چھوڑ دیا اور انگوٹی بنوالی جو آپ کے لئے محر تھی جس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ تو وہی محر بھی لگاتے تھے اور انگوٹے کے طور پر بھی پہنتے تھے اور وہ انگوٹی میں بھی ایک راز تھا اللہ کے نبی کی وفات کے بعد وہ انگوٹی میں لی حضرت ابو بکر کو رضی اللہ عنہ انہوں نے محفوظ رکھی پھر بھی لی حضرت عمر کو انہوں نے محفوظ رکھی پھر بھی لی حضرت عثمان کو انہوں نے بھی محفوظ رکھی لیکن ایک دن اتفاق سے بیر عریض کبا کے قریب ہیں وہاں بیٹے ہوئے تھے تو وہاں انگوٹی سے جیسے ہوتا ہے کھلتے ہیں آدمی دیکھتا ہے چیک کرتا ہے انگوٹی گر گئی کمہ میں جتنی میند کی گئی انگوٹی کو ڈھونٹنے میں پھر بھوٹی ملی اور اس کے بعد حضرت عثمان کی حکومت پر زیوال آنا چلو اس انگوٹی میں بھی یہ قبال تھا اور یہ برکت تھی ویسے بارحال سونا نہ ہو شاندی ہو اور آدمی اس کی انگوٹی پہنے اور اس میں پتھر کی کوئی بابندی نہیں ہے یا کوت پہنے مرجان پہنے نیلم پہنے ڈائمنڈ پہنے کوئی بھی پہنے اس کی کوئی بابندی نہیں ہے لیکن ان کو نفی نقصان کا مالک نظر